یہی ہے نا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا اب دیکھیں اب ذرا انگریزی کی طرف آئیں میں نے جب کہا زید ہیلپ حامد اگر میں نے حامد کو شروع میں لگا دیا تو جملے کا مفہوم بدل گیا اب حامد سبجیکٹ ہو گیا اور زید اوبجیکٹ ہو گیا ایسی ہے نا لیکن اردو میں دیکھیں میں نے کیا کیا جملہ میں نے بولا جی زید نے حامد کی مدد کی اور اگر میں بولوں حامد کی زید نے مدد کی تو بتائیں معنی میں کوئی فرق پڑا نہیں پڑا نا کیوں نہیں پڑا زید نے حامد کی مدد کی حامد کی زید نے مدد کی نے اور کی کی وجہ سے ایسے یہ نا یعنی آپ نے دیکھا اسم کے ساتھ نے لگ گیا تو وہ نورملی فائل کو بتاتا ہے چاہے وہ شروع میں آجے چاہے ان پہ آجے یہ نے اور کی یا دوسرے الفاظ میں کہیں کو کا لفظ ہم عام طور پر مفہول کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلا اس کے لیے موٹی ایکزمپل دی جاتی ہے کہ زید نے حامد کو مارا حامد کو زید نے مارا تو اب جس کے ساتھ کو جا رہا ہے وہ مفہول بن رہا ہے اور جس کے ساتھ نے جا رہا ہے وہ فائل بن رہا ہے یہی چیز ہے نا اردو میں ہمیں بتا رہا ہے نے اور کو یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ فائل ہے اور یہ مفہول ہے انگریزی میں کیا بتا رہا ہے میں فائل اور مفہول کوئی نے اور کوہ کے لیے لفظ نہیں ہے سمپل سے دو الفاظ ہیں زید ہیلپت حامد اور حامد ہیلپ زید کوئی نے نہیں ہے کوئی کو نہیں ہے تو کیسے بتا چل رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے اور وہ ابجیکٹ ہے پلیس بتائے گی انگریزی میں کہ سبجیکٹ شروع میں آتا ہے اور ابجیکٹ آخر میں آتا ہے اگر آپ اسے ابجیکٹ کو شروع میں لے آئیں تو سبجیکٹ بن جاتا ہے اور وہ وہاں چلا گیا اب عربی کی طرف آئیں یعنی پتہ آپ کو یہ چلا کہ اردو میں کچھ الفاظ ہیں نے اور کو جیسے جو ہمیں فائل اور مفول کا پتہ دیں گے انگریزی میں ترتیب ہے شروع میں فائل کو رکھیں گے مفول کو اینٹ پر رکھیں گے اب عربی زبان کی سن لیں عربی زبان میں نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی الفاظ ہے نے اور کو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان میں اور نہ ہی انگریزی کی طرح ترتیب لازمی ہے تو اب ذرا دیکھیں کیسے زبان ہوئی نہ تو نے اور کو کے لیے کوئی لفظ کیا پہچان لیں اچھا یہ نے لگا ہے تو یہ فائل ہے یہ کو لگا ہوا ہے تو یہ مفول ہے اور نہ ہی انگریزی کی طرف ترتیب ہے کہ اچھا شروع میں آ گیا تو فائل ہے آخر میں آ گیا تو مفول ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا عربی زبان میں یہ عربی زبان میں ہمیں بتائے گا اسم کا اعراب یعنی اسم کا مرفوع ہونا منصوب ہونا اور مجرور ہونا یہ اسم کی تین حالتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر ہمیں آگے پتا چلے گا کہ فائل کو ہم نے مرفوع رکھنا ہے مفول کو ہم نے منصوب رکھنا ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کب کب اسم مرفوع ہوگا یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے اگرچہ ابھی اس وقت یہ بات آپ کو شاید مشکل لگ رہی ہو تو بجائے اس کے مجھے یاد ہے جب ہم چھڑی کلاس میں تھے تو ہمیں جب پہلی دفعہ گریزی پڑھائی گئی تھی تو اس کے بعد ہمیں انہوں نے ورب کی فارمز یاد کروائی تھی کہ جی ورب کی تین فارمز ہیں یاد کر لیں ہمیں گو ونٹ گون ٹھیک ہے اسی طرح بے شمار الفاظ کہ ہم نے فارمز یاد کی تھی اس ٹینشن سے آزاد ہو کر کہ یہ فارمز کہاں کہاں استعمال ہونی ہے ہم نے کہا فارمز یاد کر لیں بس فارمز یاد کر لیں پھر اس کے بعد ہمیں ٹینسز کروائے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ فرسٹ فارم پریزیڈن ڈیفینیٹ میں لگے گی سیکنڈ فارم پاسٹن ڈیفینیٹ میں لگے گی اور تھرڈ فارم جو ہے یا پیسی وائز میں لگے گی یا پھر پرفیکٹ ٹینس میں لگے گی ایسے ہی ہے نا تو پہلے فارمز ہمیں یاد کروائے گی پھر بتایا گیا ان کا استعمال تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے ٹینسز میں پڑھ جائیں ٹھیک ہے اور پھر فارمز یاد کریں بہترین طریقہ یہ تھا کہ پہلے آپ فارمز یاد کر لیں تو پہلے ہم کام یہ کریں گے کہ اسم کی جو تینوں حالتیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسم جو ہے اب تک ہم نے جو جو اسم پڑھ لیا ہے کون کون سا پڑھ لیا ہے جب آپ بتائیں واحد اسم پڑھ لیا ہے مذکر مونس واحد مذکر مونس پڑھ لیا ہے مصنع مذکر مونس پڑھ لیا ہے جمع سالم مذکر پڑھ لیا ہے جمع سالم مونس پڑھ لیا ہے جمع مکسر مذکر پڑھ لیا ہے جمع مکسر مونس پڑھ لیا ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہر اسم دنیا کا ہر اسم جو بھی عربی زبان میں استعمال ہوگا وہ اراب کے اعتبار سے تین حالتوں میں آپ کو ملے گا ٹیکسٹ میں ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں وہ لکھا ہوا موجود ہوگا بس اب آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس حالت میں پڑھا ہے یہ رفاق والی حالت میں پڑھا ہے نصف والی حالت میں پڑھا ہے یا جر والی حالت میں پڑھا ہے یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے یہ پہچاننا ہے آپ نے موسیقی